15 سال, 16 سال, 12 سال ہو گیا جس پر مرمت نہیں ہوا لوگ بھگوان بھروس سے اس پر یاترہ کر رہے ہیں 8 سال سے زیادہ ہیں اس کو کرنے کے پرتی آپ تتپر ہیں تو ان بچے ہوئے پتھوں کو کرانے میں کیا دکت ہے کہ ہم جہاں کے جن پرتیلی ہیں اگر 16 سال, 15 سال سے اس سرک پر مرمت نہیں ہوا کتنا گڑھا ہوگا ایک آقلن کیا سکتا ہے تو کن پتھوں کا پہلے ہوگا ہم کر رہے ہیں کہ میرے یہاں 16 سال سے پتھ ہیں جس کا مرمت نہیں ہوا گرامین کارویوہاک کارپرنرنڈل ڈھاکا کے اندرکر ڈھاکا اور گھوڑا سہن پرکھن کے انترگرد کھول 41 پتھ انڈرکشن عبدی سے باہر ہے پرس میں انکیت دو پتھوں کی استثیتی نمت ہے بر بر بلوک 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 نہرس چوک سے پڑڑیا پڑڑیا وارڈ نمبر ایک پتھ اس پتھ کی لمبائی 1.48 کلومیٹر ہے پتھ کا نیرمان سرس آپ کے سرکار آپ کے دوار انترگرد کرایا گیا ہے پتھ کا انرکشن عبدی سے باہر ہے پتھ کی مرمتی ہے تو پراکلن پی ایم جی ایس وائی فیس 3 کے انترگرد ایش ٹی ایک کو بھیجا گیا ایش ٹی ایک جانس کے پس سات اینار آئی ڈی اے بھارت سرکار کو سمرپیت ہے بھارت سرکار کی سکرٹی کے اوپراند اگر تر کاروائی کی جا سکے گی آموہ جمونیا پی پی ٹی پتھ سے جمونیا برنار ہوتے ہوئے چھت رولی ایس بی کیمپ تک پتھ اس پتھ کو بھی ایش ٹی اے سے جانس کرا کر اینار آئی ڈی اے بھارت سرکار کو بھیجا گیا ہے مود کھنڈ تین سوکارت مک ہے وستو استثیتی یہ ہے کہ ٹرس میں انکیت دو پتھ سہید کار پرمندل شکرانہ ڈھاکہ کے انترگت ڈھاکہ سے گھوڑا سہن پرکھنڈ کے کل ایک تالیس پتھ کا انوچشن اب دی سے باہر ہے جس کی مرمتی کی آو سکتا ہے ایک تالیس میں چوتیس پتھوں کی مرمتی ہے تو پراکلن نہیں انرکشن نیتی 2018 کے انترگتھ تیار کر لی گئی ہے نیتی کی اپلگتہ کے ادھار پر پتھ کی مرمتی ہے تو اگر تر کاروائی کی جا سکے گی سی سات پتھ کی مرمتی ہے تو پی ایم جی ایس وائی فیس 3 کے انترگتھ تیار کر ایس ٹی اے کے پاس ساتھ ایس ٹی اے کے جانس کے پاس ساتھ این آر آئی ڈی اے بھارت سرکار کو سمرپیت ہے بھارت سرکار سے سکرٹی کے اپراند اگر تر کاروائی کی جا سکے گی اب اتنا لمبا جواب دیئے ہیں ہم منتری جی سے آپ دیکھے ہوں گے پہلے جا کے ملے بھی تھے دو منٹ کے لیے ہم کہنا چاہیں گے جانواتر کے بیٹھ جائیے ادھیاکس مہد ہے نہیں منتری جی تو ہم لوگ کی مطروت ہیں لیکن صدن میں مطروت سے کام چلے گا نہیں منتری جی سے کام ہم کو کرانا ہے ہم آپ کے مادہم سے منتری جیوں کہنا چاہیں گے کہ دھاکہ گھورا سان بھارت نیپال سے مورتی پر کھنڈ ہے اور یہاں ایک تالیس پتھ ہے جو انڈرکشن سے باہر ہے آؤٹ آف مینٹرنس ہے منتری جی کے جواب میں ہے چونتیس پتھ ادھیاکس مہد ہے ایسا ہے جس کا آٹھ سال سے زیادہ مرمت کا ہو گیا پندرہ سال 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 بارہ سال ہو گیا جس پر مرمت نہیں ہوا لوگ بھگوان بھروس سے اس پر یاترہ کر رہے ہیں ہم مانیے منتری جی سے کہنا چاہیں گے کہ کیا سرکار کی ابھی جو نیتی بنی ہے اس میں یہ سامل ہے کہ آٹھ برس سے زیادہ کے جو پتھ انڈرکشن سے باہر اس کو سامل کر کے تتپرتہ سے کرانا ہے مانیے منتری جی ادھیاکس مہد ہے چوتیس پتھوں میں نو پتھ بیوہاگ دوارہ چین نیت کر لیا گیا ہے ایک گیارہ پتھ چین کی پرکریہ میں ہے اور نیتی کی جیسے جیسے اپلوتا ہوگی اس کے انصار ہم لوگ اس پتھ کو جو ہے پورا کریں گے ادھیاکس مہد ہے نو پتھ سامل کر لیا گیا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ جب سراج میں سرکشن رکشن نیتی 2018 بنا ہوا ہے اور اس لیے بنا ہے کہ جو سرک آؤٹ آف مینٹرنس ہوگا اس کا مرمت کیا جائے گا تو کن پتھوں کا پہلے ہوگا ہم کریں کہ میرے یہاں 16 سال سے پتھ ہیں جس کا مرمت نہیں ہوا 16 سال میں کبھی اس کا مرمت نہیں ہوا ہے 15 سال میں نہیں ہوا ہے تو منتری مہد ہے پراتھ مکتا ہے تو ایک الگ بھی شہ ہے میرا یہ کہنا ہے کہ ایسے پتھ جو 8 سال سے زیادہ ہیں اس کو کرنے کے پتھ آپ تتپر ہیں تو ان بچے ہوئے پتھوں کو کرانے میں کیا دکھت ہے ادیکش مہد ہے ہم منتری جی سے آگرہ کریں گے کہ ہم جہاں کے جن پرتیلی ہیں اگر 16 سال 15 سال سے اس سرک میں مرمت نہیں ہوا کتنا گڑھا ہوگا ایک آقلن کیا سکتا ہے تو ایسے پتھ کو کرانے میں منتری جی کیا دکھتا ہے آخر سدن میں ہم سمائے آپ کا لے رہا ہے تو نشیط روپ سے آگرہ ہے آپ گمبرتہ سے لے لیا اور دکھوالا ہے منتری جی سے کہا دیا جائے منتری جی تیار تھے آپ کو آ دیا اس لیے نہیں ہوڑا ہے آپ کو آ دیں گے تو بول دیں گے نہیں کہا دیا جائے تو بولنے کو تیار ہے ملے تھے ان سے مانیہ منتری جی ادیکش مہد ہے جواب میں ہم نے اسپسٹ کہا ہے کہ نو پتھ ان کا چیند کر لیا گیا سات پی ایم جی ایس وائی فیسٹری کے انترکتھ لیا گیا ہے سیس جو پتھ ہے ندھی کی بھی ایک بیوستہ ہے بجٹ کی ایک بیوستہ ہے اس کے تحت ہی ہم لوگ سکرانے کا پریاس کریں گے لوگ یہاں دلی بمبائی میں گھر پر خر کھڑیتے جا رہے ہیں اور ایک یہ صاحب ہے کہ اپنا گھر بیٹھ لیے مہ ریچائرمنٹ کا پورا پیسہ لگا دیئے تھے دلی میں گھر لینے کے لیے بابو جی تو اپنا ایک نیا گھر خرید بھی تو رہے ہیں نا نیا گھر خرید رہے ہیں کہاں پورنیا میں پورنیا میں آہ ارے بابو جی دلی بمبائی میں گھر خریدنا اچھی بات ہے لیکن اپنے گھر پر گھر خریدنا بڑی بات ہے دیکھیں پورنیا میں پورنیا میں پانورما سٹی اور پانورما ہائٹ دونوں جگہ کا اپسن پلپ ہے دیکھیں اور بک کرائیے مطلب اپنے شہر میں اپنا گھر جی بلکل اب کیجئے گھر واپسی پورنیا کے پانورما سٹی اور پانورما ہائٹ میں پانورما سٹی اور پانورما ہائٹ آپ کے شہر میں آپ کا اپنا گھر موسیقی